رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پہشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک نہ ہو شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سولہ